پاکستان بننے کے بعد محترمہ فاطمہ جنہ عام لوگوں کی بھلائی کے کاموں میں مصروف ہو گئی مصروف یعنی کہ وہ اس میں مشغول ہو گئی کراچی میں خاتون پاکستان سکول کھولا خاتون پاکستان یعنی پاکستان کی خاتون کے نام پہ انہوں نے سکول کھولا جو بعد میں خاتون پاکستان کالج بن گیا وہ غریب مریضوں کا علاج مفت کرتی تھی محترمہ فاطمہ جنہ رحمت اللہ علیہ کو بچپن اس سے کتابیں پڑھنے کا شوق تھا وہ بہت سلیکہ من تھی سلیکہ من سگر تمیزدار ہر ایک کام کو ترتیب سے طریقے سے کرنے والی صاف سترہ لباس پہنتیں اپنی کتابیں اور دوسرا سامان سلیکے سے رکھتیں سلیکے سے طریقے سے رکھتیں اپنا کام وقت پر کرتیں انہیں ہمیشہ سچ بولنے کی عادت تھی سکول میں پڑھائی کے دوران اپنا سبق اسے دن یاد کرتیں کسی کام کو دوسرے دن پر ٹالنا انہیں اچھا نہیں لگتا تھا دوسرے دن پر ٹالنا یعنی دوسرے دن کے لیے چھوڑ دینا وہ صفائی کا خاص خیال رکھتی تھی مادر ملت محترمہ فاطمہ زینہ کو بچوں سے بہت پیار تھا پچیس دون انیس سو انچاس کو انہوں نے پاکستان کے بچوں کے نام ایک پیغام میں کہا تم ہماری سب سے بڑی دولت اور زندہ قوم کا عزیز ترین سرمایہ ہو عزیز ترین جو بہت ہی پیارہ ہو سرمایہ جمع پونجی دولت سکول میں ہو یا گھر پر اطاعت اور نظم و ضبط کو اپنا شعار بناو اطاعت فرما برداری حکم کی تعمیل کرنا اور نظم و ضبط یعنی کسی کام کو ترتیب سے قانون کے مطابق کرنے کو اپنا شعار بناو طریقہ بناو شعار کا مطلب ہے طریقہ یا مقصد وقت کی قدر کرو تعلیم اور کھیل کوت کے ساتھ ساتھ مطالعے کی بھی عادت ڈال لو مادر ملت محترمہ فاطمہ زینہ کا نو جولائی انیس سو ستہ سٹھ کو کراچی میں انتقال ہوا انتقال یعنی وہ وفات پا گئے ان کی یاد ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی تو بچوں یہ سبق یہاں پہ ختم ہو گیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں خاص الفاظ ان کو پڑھتے ہیں اور ان کے میننگ جانتے ہیں پہلا لفظ ہے تحریک تحریک کا مطلب ہے حرکت دینا یا کسی نئے کام کا آغاز کرنا خواتین خواتین خاتون کی جمع ہے جس کا مطلب ہے عورت خدمات خدمات کا مطلب ہے بھلائی کے کام ترقی ترقی کا مطلب ہے بلندی برتری آزادی آزادی کا مطلب ہے خود مختاری یا نجات بھلائی کہتے ہیں بہتری کو صفائی جار پونچ کرنا گنگی کو ہٹانا پاکستان پاکستان کا مطلب ہے پاک سرزمین یہ ہمارے پیارے ملک کا نام ہے سرمایہ سرمایہ کا مطلب ہے دولت اطاعت اطاعت کا مطلب ہے فرما برداری تو یہ ہو گئے خاص الفات جن کے ہم نے مننگ جان لی اب ہم آ جائیں گے مرکزی خیال کی طرف اس سبا کا مرکزی خیال کیا ہے تو بچوں اس سبا کا مرکزی خیال ہے مترمہ فاطمہ جنار احمد طلع علیہ کی شخصیت سے متعارف کرانا کہ ہمیں پاکستان میں دی گئی ان کی خدمات کو بیان کرنا ہے ایسی مثالی شخصیات کے کارنامے سنا کر بچوں کی بہترین کردار سازی کو یقینی بنانا ہے یہ ہو گیا مرکزی خیال اب ہم آ جائیں گے خلاصے کے طرف تحریک پاکستان میں مردوں کے ساتھ ساتھ مسلمان خواتین نے بھی نمائی کردار ادا کیا تھا انہی میں سے ایک قائد آزم کی چھوٹی بہن مترمہ فاطمہ جنار تھی وہ ڈینٹل سرجن تھی وہ غریبوں کا مفتلاج کرتی تھی اس کے علاوہ سیاست میں قائد آزم کا ساتھ بھی دیتی تھی مترمہ فاطمہ جنار علیہ تعلیم یافتہ اور صلیق آمند خاتون تھی کسی کام کو دوسرے دن پر ٹالنا انہیں اچھا نہیں لگتا تھا انہوں نے مسلمان خواتین کو بیدار کیا اور انہیں یہ احساس دلایا کہ وہ تحریک پاکستان میں اپنا کردار ادا کریں قوم نے ان کی خدمات کے سیلے میں انہیں مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا لقب دیا یہ ہو گیا خلاصہ تو بچو اب ہم آ جائیں گے سوالات و جوابات کی طرح پہلا سوال ہے محترمہ فاطمہ جنار کا قائد آزم سے کیا رشتہ تھا اس کا جواب ہے محترمہ فاطمہ جنار قائد آزم کی چھوٹی بہن تھی دوسرا سوال ہے محترمہ فاطمہ جنار کب پیدا ہوئی تو اس کا جواب ہے محترمہ فاطمہ جنار دکتیس جولائے اٹھارہ سو تیرانوے کو پیدا ہوئی اگلی سوال ہے محترمہ فاطمہ جنار کہاں پیدا ہوئی اس کا جواب ہے محترمہ فاطمہ جنار کراچی میں پیدا ہوئی اگلی سوال ہے محترمہ فاطمہ جنہ کو دیئے گئے حتاب کا نام لکھئے تو اس کا جواب ہے محترمہ فاطمہ جنہ کو دیئے گئے حتاب کا نام ہے مادر ملت قوم کی ماں محترمہ فاطمہ جنہ نے کتنے سال لندن میں گزارے اس کا جواب ہے محترمہ فاطمہ جنہ نے پانچ سال لندن میں اپنے بھائی کے ساتھ گزارے آخری سوال ہے محترمہ فاطمہ جنہ کا انتقال کب اور کہاں ہوا تو اس کا جواب ہے محترمہ فاطمہ جنہ کا اندکال ناؤ جولائی 1967 کو کھراچی میں ہوا یہ ہو گئے سوالات و جوابات بچوں اب ہم آ جائیں گے جملوں کی طرف میں آپ کو بتاؤں گے الفاظ آپ نے بنانے ہوں گے جملے تعلیم آزادی بھلائی قوم سرمایہ ان کے آپ نے بنانے ہیں جملے اور ان پر جو میں آپ کو کام دوں گے وہ ہے املہ یعنی آپ نے اس بورے چپٹر کی ایکسرسائس سمیت املہ کی تیاری کرنی ہے